پندرہ دنوں سے اسرائیل نے غازہ کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ ائر ریٹ کر کے غازہ کو گبرستان میں بدل دیا ہے لیکن اب اچانک کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کے کلپنا نیتن یاہو نے نہیں کی تھی اسرائیل کے سامنے سفل شاسک مانے جانے والی گولڈ مانیار کو بھی ایسی ابھوت پورو پریستیتیاں نہیں جھیلنی پڑی تھی سکس دے وار میں گولڈا مائر نے آٹھ ارب دیشوں سے اکیلے جنگ لڑی تھی لیکن اس میں یمن شامل نہیں تھا حالانکہ اب وہ جنگ ہونے جا رہی ہے اس میں یمن بھی کود پڑا ہے یمن کے ہوتھی ویدروہوں نے دو میسائلیں لانچ کر کے اپنی طاقت دکھا دی ہے لیکن اب اسرائیل نے بھی ان ہوتھیوں کو جڑ سے مٹا دینے کا اعلان کیا ہے کیونکہ یہ تیہ ہو چکا ہے کہ ہوتھی ویدروہوں نے جو تین مسائلیں داگی تھی اس کا ٹارگٹ اسرائیل تھا جس کے بعد سے اسرائیل دیفنس فورسز نے یمن میں ہوتھی ریبلز کے اردوں کو تباہ کرنے کی سیدھی چیتاؤنی لے ڈالی ہے آئی ڈی ایف کی پروکتار ریئر ایڈ میرل ڈینیل ہگاری نے غازہ پٹی کے ساتھ لیبنن اور یمن پر جوابی حملے کی جانکاری ساجہ کی ہے گروہوار کو 19 اکٹوبر کو ہی امریکی نوسینہ کے ایک جہاز نے یمن سے اسرائیل کی اور لانچ کی گئی مسائلوں اور ڈونوں کو روک دیا تھا امریکہ کے رکشہ ویباق پینٹاگر نے دعوی کیا تھا کہ ہوتھی نے اسرائیل کے خلاف ڈرون بھی چھوڑے تھے مطلب اسرائیل کا ایک اور پرانا دشمن جنگ کے میدان میں ہے ہماس کی طرح اسرائیل کے اس دشمن کو ایران نہیں کھڑا کیا ہے ایران سے ہی ہماس اور ہوتھی کو خات بانی ملتا ہے اسرائیل پر حملے کے ساتھ ہی کھاڑی میں موجود امریکی سین نے اڈوں کو بھی مسائل اور ڈرون سے دہلانا شروع کر دیا گیا ہے ایران میں امریکی بیس این الاسد پر راکٹ اور ڈرون داکھے گئے اس بارودی اٹیک کی گونج ایران میں کافی دور تک سونی گئے اس حملے کے بعد ایران کی سینہ نے سین میں اڈے کے آس پاس کے علاقے کو بند کر تلاشی ابھیان چلایا میڈیا ریپورٹس میں امریکی ادھکاری کے حوالے سے حملے میں دو راکٹ کے استعمال کی پشٹی بھی ہوئی ہے یعنی اسرائیل کے ساتھ اب امریکہ پر حملے شروع ہو چکے ہیں جن تین خونخار سنگٹھنوں سے اسرائیل کو ایک ساتھ بھیڑنا پڑے گا ان تینوں سنگٹھنوں کے ٹاپ کمانڈروں کے چہرے بھی دیکھ لیچے حماس کا سرکنا اسمائل ہانیا ہزبھلہ کا آقا حسن نصر اللہ اور ہوتھی ویدروہیوں کا کمانڈر عبدالملک الہوتھی غازہ کا چپا چپا دہل رہا ہے غازہ کی گلیاں بارود سے سنی ہوئی ہیں غازہ کا تیز فیزدے حصہ مٹیا میٹ ہو چکا ہے غازہ کے مکان کب رستان بن چکے ہیں غازہ میں کوہرام کب دھمے گا یہ کھونی سنگھرش غازہ سے نکل کر کتنے دیشوں کی تباہی لائے گا اسرائیل اس کا سیدھا جواب دیتا ہے حماس کے انت تک جنگ چلے گی حماس اس کا سیدھا جواب فلسطین کی آزادی تک دیتا ہے وہیں حماس سمرتھک ہوتھی اس جنگ کا انت پورے میڈلیسٹ سے امریکہ کے بدائی تک دیتا ہے ظاہر ہے ہوتھی کا منصوبہ تمام سندٹھنوں سے زیادہ بڑا ہے یہی میں ہوتھی ویدروہیوں کی طاقت اور حملے کے طریقے بھی سب سے بھی 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 بش double ہوتھی ویدروہی کتنے خطرناک ہیں اس کا پتہ دو ہزار انیس کے حملے سے لگتا ہے سیدنبر دو ہزار انیس میں ہوتھی ویدروہیوں نے سعودی عرب کی تیل کمپنی آرامکو کو ڈرون حملوں سے دہلایا تھا تب ہوتھی ویدروہیوں نے ڈرون سے مسائل داک کر تیل کمپنی آرامکو کی سب سے بڑی ریفائنری والے علاقے بقیق کو دھواں دھواں کر دیا تھا ہوتھی ویدروہیوں نے دوسرا مسائل اٹیک آرامکو کے خوریس تیل شیطر میں کیا تھا ان حملوں میں استعمال ہتیاروں کی نشاندہی میڈین ایران ہوئی تھی سعودی عرب کے تیل کی کمپنی آرامکو کو ہوتھی ویدروہی فروری دو ہزارے کس میں بھی مسائل ہمڈے سے چلا کر خاک کر چکے ہیں اتنا ہی میں ہوتھی ویدروہیوں نے سعودی عرب سنیوکت عرب امیرار اور امریکہ کے سنیوکت سینہ سے لمدے عرصے تک جنگ بھی لڑی ہے سینہ کی ایک ریپورٹ بتاتی ہے کہ ہوتھی ویدروہیوں کو بہت سارے ہتھیار تسکری کے ذریعے ملتے ہیں لیکن ہوتھی ویدروہیوں کی اصل طاقت دیران ہے مطلب یمن کے بڑے حصے پر قبضہ جمع کر بیٹھے ہوتھی ویدروہیوں کے پاس گولہ بارود کی کوئی کمی نہیں ہے ہوتھی ویدروہیوں کے حق میں ایک بات اور ہے وہ یہ کہ اب سنیوکت عرب امیرارت سے اس سنگٹن کی کوئی دشمنی بھی نہیں ہے پشمی میڈیا کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ ہوتھی ویدروہیوں کے پاس ایک لاکھ اسی ہجار سے لے کر دو لاکھ جوانوں والی سینہ ہے ہوتھی سینہ کے یہ جوان ٹینگ چلانے اینٹی ٹینگ گائیڈٹ میسائل چلانے لمبی دوری کی بیلیسٹک میسائل چلانے سے لے کر ہر طرح کے آدھونے کھتھیار چلانے میں ماہر ہیں دراصل ایران شیعہ بہل دیش ہے اور ہوتھی مسلم بھی اسی سمودائے سے آتے ہیں شیعہ سمودائے سے آنے والے ہوتھیوں کی یمن میں بڑھتی طاقت سے سنی بہل سعودی عرب اور یو ای میں گھبرہت بڑھی ہوئی ہے امریکہ اور بریٹن کی مدد سے ہوتھی ویدروہیوں کے خلاف ہوای اور زمینی حملے ہوتے رہتے ہیں اور ہوتھی ویدروہیوں کو جب موقع ملتا ہے سنیوک عرب امیرات کو نشانہ بناتے رہتے ہیں اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ یمن اب یدھ کا میدان بن چکا ہے سعودی عرب یو ای کی سیناؤں کا سیدھا مقابلہ ہوتھی ویدروہیوں سے ہے ہوتھی 1980 کے دشک سے ایکٹیو ہے سیکڑوں مار چکے ہیں سیکڑوں ہوتھی ویدروہیوں کی جان جا چکی ہے یمن کترا کترا تباہ اور برباد ہو چکا ہے لیکن اب بھی انہیں اپنی نہیں ہماس کی پڑی ہے اپنے شیشے کے گھر سے ہوتھی ویدروہی ازرائیل کے گھر پر پتھر مار رہے ہیں اور یہاں تو ازرائیل پہنچنے سے پہلے کسی کو بھی بھومت دی ساغر میں پرمانو طاقت سے لیس دو ائرکرافٹ کریر جیرال فورڈ اور آئی جن ہاور کے حملے سے گزرنا ہوگا لال ساغر میں یمن سے آئے مسائلوں کو بھی امریکی یدپوت یو ایس ایس کارنی نے ہی انٹرسیپٹ اور دھوست کیا یدپوت یو ایس ایس کارنی ایک ڈیسٹروائر ہے اس کا استعمال ہوای حملے روپنے اور پانی اور زمین پر حملے کے لیے ہوتا ہے یہ انیس سو اکچاندی سے امریکی وائف سینہ میں سیوہ دے رہا ہے اس پر ہمیشہ تین سو انتیس سینک تینات بیہتے ہیں اور اس کی رفتہ پچپن کلومیٹر پرتی گھنٹا ہے اسرائیل ید میں سمرتھن اور ویروت کی تجویریں پل پل بدل رہی ہیں نیا سمی کرن دیکھ رہا ہے کہ ہوتھی ودروہیوں کے حماس کے سمرتھن میں اترنے کے بعد شاید سنیوک ارب امیرات اور سعودی ارب اسرائیل کے خلاف کھل کر اترنے سے انکار کرتے ہیں ایسے میں ایران کا یہ دعویٰ کہ ارب دیش ایک ہو کر اسرائیل کے خلاف لڑیں گے دعویٰ ہی رہ جائے گا کھاڑی میں سعودی ارب اور سنیوک ارب امیرات دونوں شکتی ہیں ہوتھی کے نام پر یہ دونوں دیش ایران کو قطعی سمرتھن نہیں دینے والے لیکن ایران کو پوتین اور شی جنپنگ سے بھی امیدیں ہیں ید کی فیلتی تیزی بتا رہی ہے کہ وستار تیہ ہے جو بہت بھائیوہ اور درد بھرا ہوگا ایران کے میدان میں آنے سے ابھی تک ڈیفنسیب مونٹ میں رہے امریکہ کو آکرامک ہونا ہوگا اور پھر گازہ ہی نہیں دھما کے ایران کی راجدانی تہران میں بھی ہوں گے دھما کے لیبنن میں بھی ہوں گے کیونکہ ہوتھی ہزبولہ اور ہماس ایک ساتھ کھڑے ہیں اور ان سے نپٹنے کے لیے اسرائیل ڈیفنس فورس نے بھی دھاوا بول دیا ہے